میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے میں سینئر فیزیشن ہوں آج میں آپ کو ویٹیمنٹ ڈی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آج کل ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ اگر ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو تو کرونا وائرس انفیکشن ان لوگوں میں شدید ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس انفیکشن جو ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کی ہوئے آج کل تو انسانی جسم میں ویٹیمنٹ ڈی اصل میں سورج کی روشنی کی وجہ سے بنتی ہے ویٹیمنٹ ڈی کو جو ہے وہ غزہ کے ذریعے بھی یا گولیوں کے صورت میں بھی ملتی ہے اسے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ہڈیوں کو اور دانتوں کو مضبوط بناتی ہے اس کے علاوہ بیشمار بیماریاں روکنے میں بھی مدد کرتی ہے مثلا انفیکشن ہوگی جیسا کہ میں نے ابھی کہا کرونا وائرس انفیکشن شوگر ہے اصل میں ویٹیمنٹ ڈی جو ہے وہ ایک ویٹیمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پرو ہارمون ہے یا پری کرسر آفہ ہارمون ہے ویٹیمنٹ ڈی ویٹیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ تو غزائی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کو ہم مختلف غزہ سے حاصل کرتے ہیں جبکہ جو ہمارا جسم ہے وہ ویٹیمنٹ ڈی بناتا ہے جب ہمارا جسم سورج کی شوائیں حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد جا کے ویٹیمنٹ ڈی جگر میں بنتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اگر آپ کے جسم میں جو لیول ہے ویٹیمنٹ ڈی کا وہ جتنی بھی اس کی ضرورت ہے اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں ان میں سے جو اہم فائدے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہڈیوں اور دھانتوں کو مضبوط کرتا ہے قوت مدافعت نظام اور ایسا بھی نظام کو مضبوط کرتی ہے انسولین کے لیول کو قائم رکھتا ہے ویٹیمنٹ ڈی اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے یا روکنے میں بھی مدد دیتا ہے پھپڑوں اور دل کو مضبوط کرتا ہے کینسر کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں میں ویٹیمنٹ ڈی لیول ناصب مقدار میں ہوتا ہے ان لوگوں کو ذکام لگنے کا بھی خطرہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ جن بچوں میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو ان میں امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ زیادہ ہو جائے جو خواتین جن میں حمل ہوتا ہے اگر ان میں بھی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو تو ان میں بھی امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو اچھا ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کیسے ہوتی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورج کی روشنی سے سورج کی شواؤں سے جو ہمیں ہمارا جسم کو ملتی ہیں اس سے ہمارا جسم ویٹیمنٹ ڈی بناتا ہے اگر کسی کی رنگت جو ہے وہ گہری رنگت ہو یا جو لوگ سانسکرین استعمال کرتے ہیں تو ان میں جو ہیں وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن بھی جو ہیں وہ جذب نہیں ہو سکتی تو ہمارا جسم پھر ویٹیمنٹ ڈی نہیں بنا سکتا اس کے علاوہ اگر کوئی غزائی کمی ہو تو پھر بھی اس میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اور کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں دنیا میں جہاں پہ سردیوں کا موسم زیادہ رہتا ہے لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں یا سورج کی روشنی کا وہاں کم جو ہے گزر ہوتا ہے تو ان لوگوں میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے یا جو عورتیں حمل میں ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان میں بھی ان کے جسم کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے ویٹیمنٹ ڈی کی مقدار اگر وہ بناسب مقدار نہ لے رہی ہوں تو ان میں کمی ہو جاتی ہے اگر کسی آدمی میں بندے میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو تو اس میں جو ہیں وہ علامات جو ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں ایک تو وہ بندہ مسلسل بیمار رہتا ہے اس کے علاوہ انفیکشن رہتی ہے اکثر جس کو آپ کہتے ہیں کہ اکثر انفیکشن ہو جاتی ہے تھکا تھکا سا رہتا ہے ہڈیوں میں ریڑ کی ہڈی میں درد رہتا ہے اس کا لو موڈ ہوتا ہے اگر کوئی زخم ہو جائے تو زخم کے بھرنے میں دیر لگتی ہے بال گر جاتے ہیں پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور اگر لمبا عرصہ تک ویٹیمنٹ ڈی رہے تو پھے پھڑوں میں دل میں سابی بیماریاں ان کے امکانات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں بار بار انفیکشن ہوتی ہے کینسر کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں قوت مدافع جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتا ہے تو یہ ساری علامات ہیں اس کے علاوہ ہم ویٹیمنٹ ڈی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگزا سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے تو اس میں جو مچھلی ہے فیٹی فش مچھلی ہوتی ہے سیلمن انڈے کی زردی ہوتی ہے پنیر گائے بھینس کا جو جگر ہے وہاں سے بھی حاصل کی جاتی ہے سبزیوں میں مشروم ہے اس کے علاوہ دودھ سے بھی حاصل کی جاتی ہے ایک انسانی جسم کو ہر روز اس کی ضرورت کتنی ہے تو میں آپ کو اس کی مقدار کے بارے میں بتاؤں گا جو بارہ مینے تک کے بچے ہیں ان کو چار سو انٹرنیشنل یونٹ روز چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بارہ ماہ سے زیادہ اٹھارہ سال تک یا اٹھارہ سال سے ستر سال کی عمر تک اور وہ خواتین جن میں حمل ہو جن کو حمل ہو اور جو دودھ پلا رہی ہوں ان کو چھ سو چھ سو انٹرنیشنل یونٹ ہر روز چاہیے ہوتا ہے اور جو ستر سال سے زیادہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آٹھ سو انٹرنیشنل یونٹ روز چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر آدمی کو سورج کی روشنی میں ہفتے میں دو سے تین بار پانچ سے دس منٹ تک ضرور جانا چاہیے تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ سورج کی شوہوں کو لے وہ ایکسپوز ہو اور اس کے بعد وہ ویٹامن ڈی بنائے اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے کہ جو اگر آپ کا جسم چار ہزار انٹرنیشنل یونٹ تک لے روزانہ تو اس میں زیادتی یا اس کے جو علامات ہیں زیادہ ہونے کے ویٹامن ڈی کے وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن اگر وہ دس ہزار سے زیادہ ہو جائے تو پھر سردد ہوتا ہے بھوگ لگنا بند ہو جاتی ہے موہ خوشک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ قبض بھی ہو جاتی ہے یا الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں بہت شکریہ اس ویڈیو کو واج کرنے کا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی 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 ہو تو آپ کومنٹس میں جا کے لکھیں اور میں آپ کے ہر کوئی آئیکن کا جواب جو ہے وہ کومنٹس میں دوں